السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہاتھ یا پیر ٹوٹ جائے تو اس صورت میں پلاسٹر لگایا جاتا ہے تو اس کا وضو اور غسل میں کیا حکم ہوگا تو اس تعلق سے مسئلہ یوں ہے اس کو یاد رکھئے کہ اگر پلاسٹر چڑھایا گیا ہے تو جب تک وہ درست نہ ہو جائے تب تک وہ پلاسٹر یوں ہی چڑھا رہتا ہے تو اس وقت تک وضو کر رہے ہوں تو وضو میں بھی اس حصے پر صرف مسح کر لیں گے باقی حصوں کو دھو لیں گے جیسے دائیں ہاتھ میں پلاسٹر چڑھا ہو تو پاہی ہاتھ کو دھویا جائے گا دائیں ہاتھ کے پلاسٹر پر مسح کر لیا جائے گا اگر پیر میں جس پیر میں بھی ہو اس پیر پلاسٹر پر مسح کر دیا جائے گا مسح کر لینا کافی ہے وضو ہو جائے گا یہی حال غسل کا بھی ہوگا اگر غسل کر رہے ہو تو اس صورت میں بھی پلاسٹر پر صرف مسح کر لینا کافی ہوگا باقی بدن کے حصوں کو باقی آزا کو دھولیا جائے گا نہ پانی بہا لیا جائے گا اور اس حصے پر صرف مسح کر لیا جائے گا تو یہ مسئلے کی وضاحت میں نے کر دی امید ہے آپ کو مسئلہ اچھیا سے سمجھ میں آ گیا ہوگا تو اس کو اپنے دوست احباب کو بھی شیئر کریں دور دور تک پھیلے اور ہمارا تعاون کریں اس کام کو آگے بڑھانے میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ